ہم زندہ ہوں اور سرکار کی شانوں کو کوئی چیلنج کر جائے تو یہ کیسے ہو سکتا اب صورتحال یہ ہے ہم یہ مسئلہ عوام میں نہیں لائے یہ لائیا گیا اور کئی سالوں سے یہ ایسا تھا اور ہم نے بڑی حکمتیں بڑی تدبیریں بہت کچھ کیا مگر کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی چیز اور بالاخر بات ادھر سے چیلنج تک پہنچی پھر بھی اپنے طور پر میں نے چیلنج قبول نہ کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اکابر علماء جو اس وقت ہمارے ہیں ان سے رابطہ کیا نیٹ پہ ان کی تصویریں دیں کہ ہم پریشان ہیں یہ مسئلہ ہے تم اس کا جواب دو ہمیں مطمئن کرو اور جو چیلنج کر رہا ہے اس کے چیلنج کو قبول کرو اس کے سامنے بیٹھو اس کا دعویٰ ہے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تو کہیں سے اب جو جو بھی وجوہات تھیں یہ نہیں کہ وہ اکابر بات کر نہیں سکتے تھے کر سکتے تھے اور ان کا بھی نظریہ یہی ہے جو یہ کتابوں میں پیش کیا جارہا ہے لیکن انہوں نے جب چیلنج قبول نہ کیا تو وہ لوگ میرے پاس آگئے علماء کرام کی پوری ٹیم اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم تو آپ کو آسرہ سمجھتے ہیں اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ سرکار کی شان کا معاملہ ہے اور اب آبات عوام میں گئی ہے اور صدیوں سے اہل حق کا یہ عقیدہ آ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ احسن انداز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں تاکہ اہل سنت میں پائی جانی تشویش کو ختم کیا جا سکے اور وہ آپ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں چونکہ مخالف جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا تو آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں اور ہم آپ کو بقیدہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ عقیدہ نبوت جو ہمارا صدیوں پرانا ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے اس کا تحفظ فرما سرکار تو پیدہشی نبی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں اور اعلان نبوت سب سے آخر میں کیا ہے تو خاتم النبیین بھی بل یقین ہیں جس میں کروڑ میں سے ایک حصہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا لیکن اب صورتحال یہ ہے تو ہم نے چیلنج قبول کیا چیلنج قبول کرنے کے بعد باتی شروع ہوئی ہمیں روزانہ وہ کہتے کہ ہم نے تو تمہیں چیلنج دیئے ہی نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ یہ متلکن آپ نے کہا تھا علماء علیہ السنت کے لحاظ سے ویسے بھی سرکار ہمارے نبی ہیں تو سرکار کی شان کے لحاظ سے کوئی امریکہ میں بات کرے یا پاکستان میں ہم نے تو سرکار کی شان پہ پہلا دینا ہے لہذا بات شروع ہوئی اور بڑے سنجیدہ طریقے سے اور اب اتنے دلائل بھی دیئے ہر ہر بات ان کی جو ہے وہ اس کا جواب دے دیا اب یہ بات میں اس وقت کی علماء پیرانے طریقے سب سے کر رہا ہوں عقیدہ ان سب کا ہے وہی جس عقیدے کو چیلنج کیا گیا اس شخص کے ساتھ کوئی دوسرا عالم دین بھی بڑا نہیں صرف چند اس کے شاگردیں اور انہیں بھی دعوت ہے کہ استادی شاگردی بعد میں ہے کلمہ استاد کری پڑا کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا ہے تو اب یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپس میں مناظریں شروع ہو گئے ہیں مناظرہ نہیں ہونا چاہیے مناظرہ نہیں ہونا چاہیے بڑی تشویش ہے کہ آپس میں کیوں مناظریں شروع ہو گئے ہیں تو میں پہلے یہ ایک پورا لیکچر اس پہ دے چکا ہوں کہ رب کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مناظرہ ہوا یعنی مناظرہ کوئی بری بات نہیں کہ ضروری نہیں اس میں کہ اگلا بندہ کافر ہی ہو تو پھر مناظرہ کیا جائے مناظرہ تو سچوں میں بھی کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے ہو سکتا مناظرہ امام آزم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں سے کرتے رہے مسئلے کی وضاحت کے لیے ہوتا ہی اظہار علیہ السواب ہے یہ گالی گلوچ نہیں یہ دنگا فساد نہیں یہ جگڑا نہیں یہ سنتِ انبیاء علیہ السلام ہے لہذا یہ جو ایک ٹرینٹ بنا ہوا ہے کہ دیکھو جی آپس میں مناظرے شروع ہو گئے ہیں تو ہم جس مناظرہ کے دائی ہیں وہ ہے سنتِ انبیاء علیہ السلام اب اس کے ساتھ مجھے مناظرہ کا شوق نہیں ان کے ساتھ یہ بات میں پہلے بھی اپنے کئی جو کلپیں ان میں کہہ چکا ہوں اب بھی یا میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کریڈٹ میں لوں کہ میں نے اس سے توبہ کروا لی اور اس شخص سے رجوع کروا لیا میں یہیں چپ کر جاؤں گا بشرتے کے اکابرین یہ مسئلہ حل کر دیں یعنی اکابرین چپ نہ رہیں اس شخص کو اس عالم دین کو بلائیں جو خود انہیں اکابر مان رہا ہے اور اکابرین مجھے کہتے ہیں ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے لیکن یہ ہے کہ اب بات عوام میں آگئی ہے تو یہ کر دو وہ کر دو ساری ملت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں عالمِ ارواہ میں بھی نبی تھے اب بھی نبی ہیں اور ازلیت نبوت کی سرکار ہمیشہ سے نبی ہیں تو میں چپ کر جاتا ہوں کوئی احتجاج کوئی دلیل احتجاج کے لفظ بھی اصل عربی میں دلیل دینے کو کہتے ہیں حجت احتجاج تو میں چپ کر جاتا ہوں لیکن آپ قوم کی تشویش زائل کریں چونکہ اس شخص نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانتا ہے یہ عالمِ ارواہ میں نبی مانتا ہے وہ ختمِ نبوت کا مازلہ غدار ہے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سیدہ مدست جان محمد ارز کر رہا ہوں جان محمد ارز کر رہا ہوں جی خوشحاب سے یہ ایک مسئلہ میں آپ سے رہنمائی لینی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو آپ قیس میں کیا موقف ہے قرآنِ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے کیا مقلل نبیین فرمایا ہے یا آخر خاتم النبیین جی خاتم النبیین فرمایا ہے یعنی اگر سرکار کو سب سے آخر میں نبوت اتا نہیں ہے جی پہلے عطا ہوئی ہے پھر آخری نبی کا نام بتانا پڑے گا صحیح تو جو لوگ کرتے ہیں کہ آخری نبی کہ یہ مطلب ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہوئی ہے نبوت اتا ہوئی ہے نبوت اتا ہوئی ہے صحیح سرکار کو اتا نہیں ہوئی ہے کسی کو تو اتا ہوئی ہے صحیح اس نبی کا نام بتانا پڑے گا ٹھیک صحیح اس نبی کا حامل تھا پھر وہ تو بھی صحیح اسلام کا نام بتائے گا جی جو میں نے کہا اس کی مردی کس پھر کس اس کے بارے بتاتا ہے صحیح کہ میں نے یہ سنا ہے کہ پہلے آپ بھی اس نبی ایک حامل تھے کہ آپ بھی میں بلکل دیان کرتا تھا سرکار سب سے پہلے میں یہ ہے صحیح دو تین ماہ ہوئے ہیں بیش خوچ رہا تھا کہیں کہ ہی میں خطین مبور صفرداری کو نہیں کر رہا اس کا مجھے صرف جواب نہیں آیا اس نے تو یہ بیرون ملک سے جو لوگ فون کرتے ہیں اندرون ملک جو فون کرتے ہیں اس میں میرا ذاتی فیدہ کیا ہے وہ تو تم سب کو اپنی زبا میں ختم نبوت کا غدار قرار دے رہے ہیں تو تم سارے بھی تو اس کو جواب دو یہ کوئی میری ڈیوٹی تو نہیں آپ بولیں آپ اس کا عقیدہ ریکارڈیڈ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو اس طرح مانتے ہیں وہ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں یہ اس سوال کا آپ کے پاس گیا جواب ہے کہ سرکار تو ازلی نبی تھے پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بعد میں ختم نبوت میں فرق نہیں پڑھا تو ایک مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق پڑھتا ہے آپ قادیانیوں کو خدا کے لئے سپیس نہ دیں اور یہ کہا کہ وہ ختم نبوت کے غدار ہیں جو چالیس سال سے پہلے اللہ کے رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ اس سے جو نے غدار کا لفظ بولا میں نے ہاتھ جوڑ کے کل کہا تھا کہ خدا کے لئے سرکار کی ختم نبوت پر ڈاکہ مت ڈالنے دو کسی کو تمہارے اس بات کی وجہ سے ختم نبوت پر حرف آ رہا ہے آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں دیکھیں دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو اگر نبوت ملی تھی عالم ارواح میں تو جناب آدم کو نبوت بعد میں ملی جناب نوح کو نبوت بعد ملی جناب ابراہیم کو نبوت بعد ملی جناب موسیٰ کو نبوت بعد ملی جناب عیسیٰ کو نبوت بعد ملی ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کو نبوت سرکار کی نبوت کے بعد ملی اور سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں جو نبی کریم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ بھی کافر مخلط فی النار سرکار اعلی حضرت یہاں تک فتما اب میں تو نمائندگی کر رہا ہوں چودہ صدیوں کی اور میں نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت کے زندہ سارے مسلمانوں کی کیوں اگر وہ بندہ فوت ہو گیا تو کل سب سے بڑی دلیل اس کے چیلوں کے پاس یہی ہوگی اب تمہیں یاد آیا اس بات کو رد کرنا جب زندہ تھا تو کیوں نہیں اس وقت اس کا چیلنج قبول کیا اس وقت چاہیئے تھا کہ چیلنج قبول کرتے اب تم کہتے کہ اس کی سوچ غلط ہے تو غلط تھی تو اس وقت غلط کہنا تھا تو میں نے تو ان کی اس دلیل کو رد کرنے کے لئے چیلنج قبول کر لیا اور آگے دلائل دے رہا اب اس میں یعنی فضاء ایسی ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ سرکار کی ختم نبوت کا مسئلہ اور نبوت کا مسئلہ یہ مخالفت ہے تو لہٰذا یہ بند کر دینا چاہیے بیان نہیں ہونا چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ان کے نبی کا ہے میرے نبی کا ہے یہ تو سرکار کی نبوت کا مسئلہ ہے اگر رب نے سعادت مجھے دے دی ہے کہ جب سب خموشی چھائی تھی میں یہ زد نہیں کرتا کہ میں نہیں حل کرنا میں فورا چھپ کر جاؤں گا لیکن کوئی حال تو کرے ایسا نہ ہو کہ وہ شخص اس گمنڈ میں افوت ہو جائے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھے ہی نہیں اور پچھلے کہتے رہے کہ اگر تم سچے تھے تو اس وقت تم نے سامنے آنا تھا لہذا جو علماء کرام اس کو تشویش سمجھتے ہیں ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بیماری معاشرے میں پھیل جائے اس وقت طبیبوں پہ پابندی لگانا اس کا کوئی تک نہیں بنتا یا تو بیماری پھیلانے والوں پر پابندی لگائی جاتی بیماری پھیل جانے کے اس کے لحاظ سے جو اپریشن ہو یا اس کے لحاظ سے جو ٹیکہ لگایا جائے یا اس کے لحاظ سے جو دوائی دی جائے اس پہ کوئی احتجاج کرے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کیا حرج ہے بلکہ یہ تو لازم ہے کہ بیماری پھیلنے پر دوائی اور ہم نے معاملہ بلکل کنٹرول میں رکھا ہوا اس لیے تو حالانکہ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں انہوں نے چیلنگ قبول کر لیا تھا لیکن اس بیس پہ کہیں کوئی سختی کی بات ہو جانے سے مسئلہ خراب نہ ہو جائے تو میں نے خود قبول کر لیا اور روزانہ سنتے ہو کتنے علمی دلائل پیش کر رہے اور آگے بھی مناظرے میں بھی کوئی نازیبہ بات نہیں ہوگی صرف قرآن و سنت تحقیقات آئیمہ اور جو عقیدے کے دلائل ہیں وہ پیش ہوں گے اور مخالف کی ہر دلیل کا جواب ہوگا اور اسے لا جواب کیا جائے گا تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہمارے آکھ علیہ السلام کی تو سچی شان ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نبوت دی گئی اگرچہ آپ بالیقین خاتم الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں تو لہٰذا اول تو یہ تشویش نہیں ہونی چاہیے بیماری پھیلنے سے پہلے اگر تشویش ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا ہمیں کو کہتا بیماری نہیں اہزہ ہے ہی نہیں تم اہزے کے ٹھیک لگاتے پھرتے ہو ہمیں کو کہتا بیماری ہے ہی نہیں تم خامخہ کسی صحت مند کو پکڑ کے اپریشن کرنا چاہتے ہو تم اپریشن کرنے کا شوق ہے تو پھر بات سچی تھی کہ صحت مند بندے کو پھٹے پہ لٹا دیا جائے اپریشن کے لیے تو یہ غلط ہے لیکن جب کوئی قابل علاج اتنا ہو آگے اگر علاج نہ کیا گیا تو حادثہ ہو جائے گا سانیہ ہو جائے گا اور ایک نہیں ہزاروں لاکھوں بندوں کے ایمان کا مسئلہ ہے اس بیس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں چونکہ ان سب کا خود ہی وہ عقیدہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں تو ملت کے اکابر یا جس جس کو بھی یہ ہے ذکینا جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خیر خواہ ہیں مسئلک کے ان کے پیش نظر کوئی ایسی صورتحال سامنی آتے ہوگی تو وہ کہتے ہوں گے کہ مسئلہ کو طلب کر لیں اور اس کی غلطی اس کو بتائیں اور اس سے رجوع کروائیں ہمارا صرف یہ ہے کہ سرکار کی شان کا انکار نہ ہو اور اس سلسلے میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہمارا اپنا نہیں کہ ہم کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اکابر بھلا کے ان سے اگر رجوع کروا لیتے ہیں مجھے کہیں گے تو میں جامعہ امینیہ میں ان کے جامعہ میں اس سخص کے جامعہ میں جا کے جھاڑو بھی بھی رہوں گا اس خوشی میں کہ اس بندے نے اکابر کے کہنے پر اپنی صلاح کر لی جوتیں اٹھا لوں گا یعنی عدب کے لیے چوری کے لیے نہیں نور مجسم شفی معظم کی عظمت و شان کا مسئلہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیتے جیتے آوازیں آتی رہیں اور ہم کان بند کر کے ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کی دو رسالت سان آلا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ